بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے منور رانہ کی لکھی الائنے آج اس خبر پر ایک دم فٹ اور ایک دم سٹیک بیٹھ رہی ہیں دوستو کیونکہ آپ کو بتا دے ستہ میں بیٹھی مدیس سرکار اہنکار میں اتنا ڈوب چکی ہے کہ وہ لگاتار مسلمانوں کے خلاف ایسے فیصلے لے رہی ہے جس نے ایک بار پھر یہ سچ ثابت کر دیا ہے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ سرکار کبھی بھی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس نہیں کر سکتی کبھی بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے مددوں کو نہیں جلا سکتی ایک معاملہ شانت نہیں ہوتا کی دوسرا معاملہ نکل کر آ جاتا ہے آئے دن مسلمانوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے ہلدوانی کا معاملہ دوستو شانت ہی نہیں ہوا تھا کہ پھر سے ایک بار موڈی سرکار نے دیش میں ہندو مسلم کے نام پر سیاسی روٹیاں سیکھنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دے اس کی شروعات بھی خود گرہ منتری امیشہ نے کی ہے گرہ منتری امیشہ نے سی اے اے کے اعلان کے ساتھ کہا ہے دوستو کیا کچھ کہا ہے ساری جوانکاری آپ کو دیں گے نمسکار آداب سستکار سواغت ہے آپ سبھی کا اور آپ سبھی دیکھنا شروع کر چکے ہیں پی آر بھی دراصل ایک کارکرب میں امیشہ نے کہا کہ سی اے اے کا لگو ہوگا چناف سے پہلے جس کو لے کر اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ سرکار صرف اور صرف ہندو مسلم کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے جس کے بارے میں آگے بتاتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ ہندو مسلم کے رام نام پر جو ہے راجنیتک روٹیا سیکھ رہے ہیں لیکن آپ خود سنیے کیا کچھ امیشہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کیسے کھلے طور پر امیشہ کہہ رہے ہیں کہ سی اے اے لگو چناف سے پہلے کر دیا جائے گا دیکھئے اس ویڈیو کو چناف سے پہلے کے بعد چناف کے پہلے ہی سی اے کو عمل میں آنا ہے اس میں کسی کو کنفیزن ڈکھنا ہے نہیں ہے سنا دوستو آپ نے اب میڈیا ریپورٹس کی امانے تو آپ کو بتا دے گرہی مانٹری امیشہ نے کہا ہے کہ لوگ سا بات چناف سے پہلے دیش میں سیٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ یعنی کی سی اے اے لاغو ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ سی اے اے دیش کا ایکٹ ہے اسے ہم یقینا نوٹیفائی کریں گے اسے چناف سے پہلے نوٹیفائی کیا جائے گا اور چناف سے پہلے اسے لاغو بھی کر دیا جائے گا اسے لے کر کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے امیشہ نے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے شنیوار کو ایٹی ناو گلوبل بزنس سمیٹ میں یہ بات کہی انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ کانگریس سرکاہ نے سی اے اے لاغو کرنے کا وعدہ کیا تھا جب کئی دیشوں میں عرب سنکھیک لوگوں پر اکتیاچار ہو رہے تھے تو کانگریس نے ریفیوجیوں کو بھروسہ دلائیا تھا کہ وہ بھارت آ سکتے ہیں انہیں یہاں کی ناغرکتہ جی جائے گی لیکن اب کانگریس اپنی بات سے مکر رہی ہے گرہ منتری نے اسی قصص ساتھ آپ کو بتا دے یہ بھی کہا کہ ہمارے دیش کے عرب سنکھیک سمودائے خاص طور پر مسلم سمودائے کو اکسایا جا رہا ہے سی اے اے کسی کی سٹنزنشپ نہیں چھین سکتا کیونکہ اس میں ایسا کوئی پرابدھار نہیں ہے سی اے اے ایسا ایکٹ ہے جو بنگلہ دیش افغانستان اور پاکستان میں اتیاچار سہرہے ریفیوجیوں کو سیدھے طور پر بھارت کی نگرکتہ دلوائے گا یہ سہری باتیں اب مشاہ نے کہیں اب دوستو اب اسی معاملے پر سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کی پرتکریائیں دیکھنے کو ملی ہے لوگوں میں کافی گصہ دکھ رہا ہے سی اے اے کو لے کر ایک یوزر نے کیا کچھ ٹوئٹ کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں اس ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ ہر دن نیا زخم امیشہ نے گھوشنا کی ہے کہ سی اے اے کو لوگ سبا چناف دوہزار چوبیس سے پہلے ادھی سوچت کیا جائے گا یہ تہرہ کی تمام طرح کی پرتکریائیں آ رہی ہیں اور کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں امیشہ نے سی اے 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 این آر سی کا مدہ دوہزار چوبیس چناف کے پہلے اٹھا کر دکھا دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دو سو سیٹ بھی نہیں آنے والی ہیں گجرات دوہزار دو لاغو کرنے کی کوشش کریں گے یا خلاف کرنے والے کے ووٹ روکیں گے یعنی سیدھے طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ مدہ اس لیے اپنایا جا رہا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ہارنے والے ہیں ایک اور انی یوزر نے لکھا ہے کہ کبھی بھی لاغو نہیں ہوگا امیشہ جو بھی بولتے ہیں سب جملہ ہی ہوتا ہے یعنی سیدھے طور پر اس ٹویٹ کا مطلب سمجھا جائے تو تنج کسا جا رہا ہے کیونکہ جو وادے جو دعوے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کرتی ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں کرتی تو اس نظریے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امیشہ کا جو بیان ہے وہ جھوٹا محض ایک جملہ ہے کیونکہ ابھی تک جو جو وہ بیان بازی کرتے ہیں اس پر وہ کھرے اترے ہی نہیں ہیں حالانکہ دوستو اسے بیچ شاید بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس چناف میں بی جے پی چار سو سیٹے لائے گی جس کے بعد ای وی ایم پر بھی لوگوں کا گہرہ شک ہوتا جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق آپ کو بتا دیکھ کہ اندری اے گرہ منتری امیشہ نے اگامی لوگ سبا چناف کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ بھاشپا کو تین سو ستر سیٹے اور اینڈی اے کو چار سو سے ادھک سیٹے ملے گی اور پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترتو میں لگاتار تیسرے بار سرکار بنے گی شاہ نے کہا کہ لوگ سبا چناف کے نتیجوں پر کوئی سسپنس نہیں ہے اور یہاں تک کہ کانگریس اور انہیں ویپکشی دلو کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ انہیں پھر سے ویپکشی بینچ میں بیٹنا ہوگا ایک ٹی وی کارکرم کے دورانہ مشاہ نے کہا ہم نے سمویدھان کے انوچھید تین سو ستر کو جو جمہو کشمیر کو وشیش جردرجہ دیتا ہے نرست کر دیا ہے اسی لئے ہمارا ماننا ہے کہ دیش کی جنتہ بھاشپا کو تین سو ستر سیٹے اور اینڈی اے کو چار سو سے ادھک سیٹوں کا شروع دے گی اتنا ہی نہیں چار سو سیٹوں کی جیت کو لے کر اکثر سوال بھی اٹھتا رہتا ہے کہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ جنتہ تو خوش نہیں ہے اسی کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک یوزر نے لکھا ہے کہ جب چناو آئے ایک نشپکش ہے تو ان کا چیلنج ایکسپٹ کیوں نہیں کر لیتی اور ستہ پکش کے چار سو سیٹ آنے کی ہیں تو ایوی ایم کا ایوی ایم کے مدے پر موں میں دہی کیوں جمع لیا ہے ہونے دو بیلٹ پیپر سے چناو اور لے آؤٹ چار سو سیٹ یعنی سیدھے طور پر جب بھاجپا یہ اعلان کر رہی ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چار سو سیٹے آنے والی ہے تو جنتہ بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر ان کو وشواس ہے کہ چار سو سیٹوں کا آشروات جو ہے جنتہ ان کو دے گی تو ہونے دیجئے چناو بیلٹ پیپر سے کیونکہ لوگ جو ہیں آشنگ کا جاتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے کہ چار سو سیٹے لائیں گے ہمیں اتنا وشواس ہے ہم جیت جائیں گے تو یہ صرف اور صرف ہیرہ فیری کے چلتے ہی لا سکتے ہیں کیونکہ جنتہ ان کو آشروات نہیں دے رہے والی ایسی چرچائیں سوشل میڈیا پر گرما رہی ہیں دوستو اور سیدھے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چناو آیوگ بھی کہہ دے کہ بیلٹ پیپر سے چناو ہو نہ کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے کیونکہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے چناو ہوں گے اسی لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم چار سو سیٹے لائیں گے اور ہمیں جنتہ کا آشروات ملے گا بلکہ اصلیت میں زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ دوستو سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے ایسی چرچائیں سوشل میڈیا پر لوگ کر رہے ہیں دوستو اور کیا کچھ پرتکریہ ہیں لوگوں کی آ رہی ہیں اس کی جانکاری بھی ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں اگلا ٹویٹ پڑھ کر بتاتے ہیں آپ کو کیا کچھ سوشل میڈیا پر اگر شاہ اور پوری بھاجپا کو لے کر خلافہ چل رہی اور صاف طور پر موکی کھلاتے ہوئے سوشل میڈیا پر لوگ بھاجپا کو دیکھ رہے ہیں ایک اور اندے یوزر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موڈی اتنا گھٹیا پرادان منتری ہے کہ شہیدوں کی نام پر فوٹ مانگتا ہے ستر پرتیشت دیش بیج چکا ہے اگر دوبارہ آ گیا تو باقی تیس پرتیشت بھی بیچ دے گا اور آپ کو ہم کو بھی بیچ دے گا آپ کی بار چار سو سیٹ نہیں گھنٹا ملے گا بیہار کی جنتہ نے موڈی کو گالی دے کر رگڑ رگڑ کرد ہویا تو سمجھ لیجئے جنتہ کتنا ان کا ساتھ دے رہی ہے جنتہ کی پرتیقریہ ہے تو ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کا عشیرواد کس طریقے کی آلوچنا صاف طور پر ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ کے ذریعے لوگ دے رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف اگر شاہ کیا کہہ رہے کہ چار سو پار کا عشیرواد ملے گا چار سو سیٹ ملیں گی تو دیکھ لیجئے ان کی رن نیتی اور دیکھ لیجئے اصلی حقیقت کیا ہے کیونکہ سچائی ان ٹویٹس کے ذریعے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور بیان بازی جملے بازی آپ ان کے لفظوں میں یعنی خاص طور پر کہوں تو امیشہ کے لفظوں سے سن سکتے ہیں ایسی بیچ ایک انہی یوزر نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا ہے کہ چاچا نے موڈی کی دھجیاں اڑا دی موڈی جی رام راجے کا دعویٰ کرتے ہیں رام راجے میں ایک نے سیتا ماتا پر شنکا کی تھی تو ان کو اگنی پرکشا دینی پڑی تھی یہاں تو کروڑوں لوگ شنکا کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کتنا نکمہ ہے پھر ان کو چار سو پار سیٹ کون دے گا یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھاجپا اپنے وادوں پر اپنے دعووں پر خری نہیں اتری جنتہ کے لئے کام نہیں کیا صرف اور صرف جملے بازی کی ہے تو بھلا یہ کس مک سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو چار سو سیٹ ملیں گی یہ پرتکریہ ہیں دوستو ایک انہی یوزر نے لکھا ہے کہ بین ای وی ایم سیو انڈیا ابھیان میں آئے یوواؤں میں بھینکر گصہ ای وی ایم ہر حال میں بند کروا کے چھوڑیں گے موڈی چار سو سے زیادہ سیٹ دیتنے کے دعوے کر رہے ہیں اتنا ہی پاپولر ہیں تو بیلٹ پیپر سے چناف کروا کے دیکھئے دوہزار چوبیس میں موڈی کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے یعنی کہا جا رہا ہے کہ نشپکش طریقے سے چناف ہونے ہیں تو بھیا بیلٹ پیپر سے چناف کروا یہ ای وی ایم سے نہیں کیونکہ ای وی ایم میں یہ لوگ گڑھ بڑی کر کر جیتتے ہیں اور ای وی ایم کے دعوے پر ہی یہ چار سو سیٹ آنے کا دعوے کر رہے ہیں اور جنتہ کہہ رہیے کہ دیلٹ پیپر سے چناف ہو گیا تو ان کی ستی پٹی گل ہو جائے گی اور یہ بلکل بھی ستا میں نہیں آنے والے ہیں کیونکہ ہر جگہ ان لوگوں نے تراہیمام تراہیمام ہی کر رکھا ہے ایسی پرتکریہ ہیں دوستو چل رہی ہے اب جس طریقے سے دیش میں ہندو مسلم کے نام پر سیاسی روٹیاں سے ہی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں پر ایک طرفہ کاروائی کی جا رہی ہے اور اب سی اے اے کا بیان سب یہ ساف دکھا رہا ہے ساف درشارہ ہے کیسے بی جے پی ہندو مسلم کی کھولی راجنیتی کر رہی ہے فلال سی اے اے کے بیان کو لے کر اور چار سو سیٹ بی جے پی کی آئیں گی یہ دعوے کو لے کر آپ کس طریقے سے پرتکریہ رکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کے ذریعہ اپنی پرتکریہوں میں ضرور کمنٹ کریں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل یعنی کی پی آر بھی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شکریہ دھنے واد نمسکار جائے ہند جائے بھارت